ہائے ویور سپورٹ سیگمینڈ میں ٹپ ٹاپ نیوز کی طرح سے ایک مطبع پھر ویلکم اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان ورسی ساؤتھ افریقہ فرس ٹیسٹ میں ہے جو کہ سنچورین گراؤنڈ ساؤتھ افریقہ میں کھیلا جا رہا ہے جس میں کل دوسرے دن کے اختتام پہ پاکستان نے جیت کے لئے جنوبی افریقہ کو ایک سو انچاس رن کا حدف دیا اور اپنی دوسری ایننگز میں صرف ایک سو نوے رنز بنا کر پاکستانی ٹیم آؤٹ ہو گئ اسی طرح پاکستان اپنی پہلے ایننگز میں بھی زیادہ سکور نہیں بنا سکا پاکستان نے ٹوٹل ایک سو کیاسی رنز بنایا جس میں نمیہ سکورر بابر آزم اور ازر علی ہیں بابر آزم نے انہاسی گیندوں پہ اکتر رنز بنایا جبکہ ازر علی نے انہتر گیندوں پہ چھتیس رنز بنایا تھے اور سوٹ افریقہ کی طرف سے آئی ایس ویکر ٹیکر اولیور تھے جنہوں نے سنتیس رنز دے کے چھیک لاریوں کو آؤٹ کیا اسی طرح سوٹ افریقہ نے پاکستان کی ایننگز کے جواب میں دو سو تیس رنز بنایا اور پاکستان سے برطری حاصل کر لی سوٹ افریقہ کی پہلی ایننگز میں بابوما ٹاپ سکورر رہے جنہوں نے ستاسی بالے کھیل کے تریپن رنز بنایا جبکہ ڈی کاؤک جنہوں نے تریپن گیندے کھیل کے فوٹی فائیو پنٹالیس رنز بنایا پاکستان کی طرف سے ٹاپ بکٹ ٹیکر آمر اور شاہنشاہ فریدی ریج دونوں نے چار چار کھلاریوں کو آؤٹ کیا آمر نے باسٹھ رنز دے کے چار کھلاریوں کو آؤٹ کیا جبکہ شاہنشاہ فریدی نے چونسٹھ رنز دے کے چار کھلاریوں کو آؤٹ کیا اس طرح سوٹ افریقہ کی ٹیم دو سو تیس رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی اور اس کے بعد پاکستان نے اپنی دوسری ایننگز کا آغاز کیا پاکستان اس ایننگز میں پھر اچھی کار کردی کا مظاہرہ نہیں کر سکا آل پتہ شاہن مسعود اور امام اللہاک نے اچھی بیٹنگ کی شاہن مسعود نے پینسٹھ رنز بنائے جبکہ امام اللہاک نے ستاون رنز بنائے اور پاکستان نے ٹوٹل ایک سو نوے رنز بنائے پاکستانی ٹیم ایک سو نوے رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی اور سوٹ افریقہ کی ٹیم کو ایک سو انچاس رنز کا ٹارگر دیا سوٹ افریقہ کی طرف سے ایک مرتبہ پھر ٹاپ وکر ٹیکر اولیور رہے جنہوں نے انسٹھ رن دے کے پہنچ کھلاڑیوں کا آؤٹ کیا سوٹ افریقہ نے اپنی دوسری ایننگز کا ابھی تک آغاز نہیں کیا مگر ایک سو انچاس رنز کو بہت بڑا ٹارگٹ نہیں ہے البتہ ایک اچھی نیوز یہ ہے جس کے بارے میں سرفراز احمد آر اڈی یہ پیشنگوئی کر چکے ہیں کہ سوٹ افریقہ کے گراؤنڈ سنچورینز میں چوتھی ایننگز کھیلنا انتائی مشکل ہوتا ہے پاکستان اپنی بری کر دی کی وجہ سے صرف ایک سو انچاس رنز کا ٹارگٹ سوٹ افریقہ کو دے سکا البتہ پاکستان اگر سوٹ افریقہ کو دو سو رن کا ٹارگٹ دے دیتا تو پاکستان یہ میچ آرام سے جی سکتا تھا کیونکہ سرفراز احمد آر اڈی اس بارے میں کہہ چکے ہیں کہ سنچورینز کے گراؤنڈ میں چوتھی ایننگز میں دو سو رن کا تاقب کرنا انتائی مشکل ہوتا ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستانی بولرز کیا سوٹ افریقہ کی ٹیم کو ایک سو انچاس رن سے پہلے پہلے آؤٹ کر پاتے ہیں یا نہیں افریقہ کو ایک سو انچاس رن سے پہلے پہلے آؤٹ کرنے اور پاکستانی ٹیم کو یہ میچ جیتنے کے لیے پاکستانی بولرز کو انتائی میند کرنا پڑے گی اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اپنی فیلنگ میں بھی بہتر کرت کر دی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا پاکستان اور سوٹ افریقہ کے دمیان یہ پہلا ٹیسٹ فیصلہ کن لمحات میں داخل ہو چکا ہے سوٹ افریقہ کی دوسری ایننگز جبکہ تیسرے دن کی اپ ڈیٹس کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اگر آپ کو اچھے لگی تو اس کو لائک کیجئے مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے ہر نئی ویڈیو اور اپ ڈیٹس کے نوٹیفکیشن کے لیے آپ بیل کے ایکن کو دبانا مت بولیے تھینکی